سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ مان رجی آپ کے خدمت میں ایک نیوڑوں کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم ایک لبی کے کار قرآن جس کی عمر تقریباً چودہ یا پندرہ سال اس کی عمر ہے ایسے چونے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا اس کو مارا اور اس کار کو ان کا ایسا عظیم کام کے یقین ہے جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ فخر محسوس کریں گے اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا بلکہ یہ بات جو ہے علامہ فروق الحسن صاحب ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں یہ بات بتائی ہے انہوں نے کہا دو کارکن ان کے ایک عظیم کارنامے کہ انہوں نے کہا کہ پلیس والے جو تھے وہ کارکن پر جو ہے وہ تشدد کر رہے تھے ان کو ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ مار رہے تھے جب ایسے چونے دیکھا کہ پلیس والے جو ہے وہ کارکن کو مارتے ہیں اور کارکن جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ ستمگر ادھرہ ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں جب یہ ایسے چونے دیکھا منظر تو ایسے چونے جو تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ ڈنڈا خود پکڑا اور خود مارنا جو ہے وہ شروع کر دیا ایسے چونے ڈنڈے کے ساتھ لبے کے کارکن کو مارا تو پھر اس کا وہی جواب تھا کہ ستمگر ادھرہ ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اور آخر کار پھر جو ایسے چون تھا اس نے ڈنڈے کو پھینک دیا اور رونا شروع کر دیا اور آہا جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ میری جو شکایت ہے وہ حضور کے سامنے نہ لگا دینا تو دیکھیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر گیا کہ واقعی سچے ہیں اور واقعی یہ سیدھے راستے پر دوسرا ناظرین محترم ایک ملنگی ملنگی نام سے ایک کارکن تھا تو وہ جیل کے اندر تھا اس کے ساتھ بھی جیلوانوں نے برتاؤ کیا جسنا آپ کو بتایا وہ کرتے ہیں تو اسے پوچھا کہ جب تم رہا ہوگے تو سب سے پہلے کہاں جاؤ گے یقیناً آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ وہ گھر جائے گا یا بابا جی کے مزار پر لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہیں اس نے کہا کہ پہلے میں تھانے کے اندر جاؤں گا میرا لبائک والا جھنڈا تھا میں وہ جھنڈا پہلے لوں گا اور پھر میں بعد میں کسی اور جگہ پر جاؤں گا تو دیکھیں ناظرین محترم جیل کے اندر رہ کر بھی ان کا جذبہ جو ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے تو آج جناب جس پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب میرا لبائی سے کوئی تعلق نہیں تو بابا جی فرماتے ہیں کہ آج تو تم نے کہا دیا کہ میرا لبائی سے کوئی تعلق نہیں لیکن کل قیامت کے لئے اپنے نبی کو کیا مون دکھاؤ گے امید کرتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اللہ تعالی کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام کارکنان کو جو ہے وہ سلامت رکھے لبائی یا رسول اللہ